فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیرو بی جے پی کے معاتل شدار اکنے اسمبلی راجہ سنگھ نے اسمبلی میں اپنی آخری خطاب میں یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ شاید آئندہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے بلکہ یقینی طور پر انہیں آئندہ اسمبلی میں نہیں رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ گھر والے اور باہر والے دونوں نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آئندہ اسمبلی کا حصہ رہے ہیں ذرائع کے مطابق راجہ سنگھ حلقہ زہیر آباد سے بی جے پی ٹکٹ پر مقابلے کے خواہ ہیں اور اگر انہیں ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے تو وہ حلقہ لوگ سباہ ہیدرباد سے آزاد امیدوار کی حیل سیل سے مقابلے کی تیاری کر رہی ہیں راجہ سنگھ کی سرگرمیوں اور ترزی عمل سے پاچی کے کئی خائدی ناراضی اور موجودہ ریاستی صدر وہ مرکزی وزیر کیشن ریڈی بھی راجہ سنگھ کو پسند نہیں کرتے اور نہ ان کی سرگرمیوں سے خوش ہیں اسی لیے شاید راجہ سنگھ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ انہیں آئندہ اسمبلی تخابات میں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اور نہ پارٹی کے سرکردہ خائدین انہیں حلقہ لوگ سباہ زہیر آباد سے ٹکٹ کی حمایت کریں گے اسی لیے وہ اپنے طور پر شہر میں اپنی نفرت انگیز مہم کی بنیاد پر لوگ سباہ ہیدر آباد سے مقابلے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں زرائے کے مطابق راجہ سنگھ یا ان کے حامیوں کے جانب سے ہیدر آباد سے مقابلے کی تیاری کی جاتی ہیں تو بی جے پی انہیں مقابلے سے روکنے زہیر آباد کا ٹکٹ فراہم کرے گی اسی لیے وہ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی سے ان کی معطلب اور خواست نہیں ہوئی ہیں اور نہ ہی انہیں آئندہ اسمبلی تخابات میں ٹکٹ ملنے کی توقع ہو ہے تیلنگانہ سٹیٹ اردو اکیڈیمی کی جانب سے دوہزار بیس اکیس اور دوہزار اکیس اور باویس کے بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈس محمد خواجہ مجیبودین صدر تیلنگانہ سٹیٹ اردو اکیڈیمی نے پیش کی ہیں اس موقع پر امتیاز عیساق چیرمن تیلنگانہ سٹیٹ مائنریٹیز وائنانس کورپریشن تاریخ انساری چیرمن تیلنگانہ سٹیٹ مائنریٹیز کمیشن اور دیگر موجود تھے یہ تخریب اردو مسکن خلوت ہیدراباد میں مناخت ہوئی بی شفی اللہ نے بتایا کہ اردو اکیڈیمی کے زیر احتمام ریاست تیلنگانہ کے سرکاری اردو اساتیزہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے بیسٹ اردو ٹیچر ایوارڈ دیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ساری ریاست سے سال دوہزار انیس تا دوہزار اکیس تین سال کے جملہ دو سو تیرہ منتخب اساتیزہ کو دیے گئے ہیں جن میں سال دوہزار انیس بیس کے بانسٹھ سال دوہزار بیس اکیس کے چھپن اور سال دوہزار اکیس باویس کے پچیانوے منتخب اساتیزہ کو یہ ایوارڈز دیے گئے ہیں تیلنگارہ خانون ساز اسمیلی میں تیلنگارہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کو حکومت میں زم کرنے کے بل کو منظوری دے دی گئی ہیں گورنر تیمیلی سائی سوندر راجن کی جانب سے بل کو منظوری دینے کے بعد انزمام کے عمل کے لیے راہیں ہموار ہو گئی ہیں بارہزار ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ حجی اکمان نے بل کو اسمیلی میں پیش کیا جسے ارکان مخاننہ نے متفقہ طور پر منظوری دے دی اس موقع پر چیف منسٹر کے جاندر شکر راؤ نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے تحافظ کے مقصد سے آٹی سی کو حکومت میں زم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت میں آٹی سی کے انزمام سے تیریالیس ہزار ملازمین کے لیے پی آر سی پر عمل آواری کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ حکومت آٹی سی کے اساس جات کے تحافظ کے لیے پاوند اہد ہیں تیلنگانہ کی چیف منسٹر کے جندر شکر راؤ نے ریاست بر سے مہانہ عزازیہ کے لیے موصول ہونے والی آئیمہ موزنین کے سات ہزار درخواستوں کو منظور کرنے کا اعلان کیا ہے ریاست اسمڈی میں مجلس کے فلو لیڈر آگ بوردی نویسی کے مطالبے پر جواب دیتے ہوئے چیف منسٹر کے جندر شکر راؤ نے کہا کہ فلو وقت ریاست بر کے دس ہزار آئیمہ موزنین کو حکومت کی جانب سے ہر مہا پانچ ہزار روپے عزازیہ دیا جا رہا ہے اور فلحال حکومت کو مزید سات ہزار درخواستیں موصول ہوئی ہیں جو کئی دنوں سے زیرے لتے واہے وہ ان تمام درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے پیر کو ہی سرکاری حکامات جاری کا جاری کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ان تمام آئیمہ موزنین کو پیر کی شام تک آرڈرز جاری کر دیے جائیں گے تیلنگانہ سبلی میں مجلس کے فلور لیڈر آگبار الدین اویسی نے ملک کی مختلف ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف چل رہی نفرت کی فضاء پر تفسیرہ کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ وہ واحد ریاست ہیں جہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور دیگر تمام طبقات مل جل کر رہتے ہیں اور خاص طور پر مسلمان دیگر ریاستوں کے مقابلے میں کافی محفوظ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تیلنگانہ میں مسلمان پوری طرح محفوظ ہیں یہاں مکانات پر بلڈوزر نہیں چلتے بلکہ دبل بیڈروم مکانات دیے جاتے ہیں محفوظ سمجھتا ہو میں اپنے آپ کو اس ریاست میں برابر کا شہری اپنے آپ کو تصور کرتا ہو اس ریاست میں میری ماں اور بہن کی عصمت محفوظ ہے اس ریاست میں ہمارے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلتے آج ہم کو دوپ ٹو بیڈروم کے گھر دیے جاتے ہیں آج یہی ہے فرق میں کہوں گا کہ ریاست تیلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت کی فضا میں جو محبت تیلنگانہ کھیلا رہا ہے اس کی مثال سارے ہندوستان کو لینی چاہیے اور تیلنگانہ کے نقص خدم پر چلتے ہوئے ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سب کو برابر کا حق دینے چاہیے ہیدرباد میں ایک چونکہ دینے والا واقعہ پیش آیا برہم آشیخ نے ماشخہ کو وارٹر ٹینکر کے سامنے دھکیل دیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق زلے کامہ ریڈی کے ماچہ ریڈی منڈل کے ایک تانڈا سے تعلق رکھنے والی باویس سالہ پرمیلا نامی لڑکی شہر کے مضافاتی علاقے باچوپلی میں رہتے ہوئے سیلز گرلز کے طور پر کام کیا کرتی تھی لڑکی کے آبائی تانڈا سے تعلق رکھنے والا تیروپتی نامی نوجوان شہر میں کیپ ڈرائیور کے طور پر کام کرتے ہوئے حفیظ پیٹ میں مقیم ہیں ان دونوں میں محبت ہو گئی اور لڑکی نوجوان پر شادی کے لیے دباؤڈ ڈال رہی تھی اس مسئلے پر ان کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے وہ دونوں باچوپلی مین روڈ سے گزر رہے تھے اور ڈیوائیڈر کے درمیان رکھ گئے اسی دوران برہمی کے عالم میں تیروپتی نے لڑکی کو وارٹر ٹینکر کے سامنے ڈھکیل دیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئیں پولیس نے اس سلسلے میں خط لکا مخدمات درج کر لیا اردو اکیڈیمی ریاستے لنگانہ کے جانب سے سالہ رے ملد آڈیٹوریم اردو مسکن خلوت ہیدراباد میں ایک پروگرام زیرے صدارت خواجہ مجیب الدین چیئرمن بی شفی اللہ ای 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 س سیکریٹری اردو اکیڈیمی ریاستے لنگانہ تاریخ انساری چیئرمن مائنریٹی کمیشن تلنگانہ محمد امتیاز ای ساک مائنریٹی فائنانس کورپریشن تلنگانہ بزمت سٹیٹ بیسٹو ٹیچرز ایوارڈ تخریب منخط کی گئیں جس میں شہر ادرباد کے معالم شاہد علی حسرت کو شعبہ تدریس میں بہترین خدمات انجام دینے پر ریاستی بیسٹو ٹیچرز ایوارڈ سے نوازا گیا واضح اے کے شاہد علی حسرت نے بنیادی خواندگی اور ایداد شناسی ایف ایل این تھولی میٹ ٹو پروگرام میں ایک اہم رول آدھا کیا ہیں اور اردو زبان کے موجیول ورک بک کی تیاری میں ان کی خدمات نمائیا ہیں ڈیپٹی ایڈوکیشن آفیسر چارمینار نہرو بابو ڈیپٹی انسپیکٹر آف اسکولز محمد خاجہ مکرم محمد مقبول ڈیپٹی انسپیکٹر آف اسکولز گولگنڈا نے انہیں مبارک بات پیش کی اس موقع پر شہر ایدرباد کے اساتذہ اکرام وہ یونین لیڈرز محمد واضد علی محمد عیساق محمد کمال احمد محمد احمد خان اشتیاخ راشد سید شاہد علی اور دیگر ازلا کے اساتذہ اکرام نے بھی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی تمام ایوارڈی آفتگان کو اس موقع پر مہمانے خصوصی کی ہاتھوں گل پوشی وہ شال پوشی کی گئی اور توصیف نامہ مومنٹو سے نواز آگیا جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایکسو پچاس اتاپور ہیدراباد شیرنگ اور پیلہ پیلہ نمبر پیلہ نمبر پیلہ نمبر کنمبر تار Iraqi پیلہ نمبر ایکسو پیلہ نمبر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل موز دستیاب شیرنگ اور پیلہ نمبر صورتنا جسکین دستیاب شیرنگان شیرنگ 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 باپا آجم خان بینگالی ملک پیٹ ہائیدرباد فون نمبر 9573048697